غزا اور غزائیت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ہم سب کے کچن میں ایک عام سی چیز صوف جو ہے وہ لازمی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے یہ عام سی چیز جو ہے یہ بہت خاص ہے اور ہم سب کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کس طریقے سے فائدہ مند ہے اس کا استعمال آپ کو کس کس حوالے سے کس کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر غزائیت ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے صوف بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے سب کے کچن میں ہوتی ہے کیا فائدہ کیا ہے اس کا دیکھیں جی صوف جو ہے یہ ایک انتہائی قیمتی اور فائدہ مند چیز ہے جسم کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں یہ بیسکلی اس کو انگلیش میں فینل سیٹ کہتے ہیں اور یہ مختلف فریقے سے لیا جاتا ہے اس کا جو سب سے میجر فائدہ ہے وہ آپ کے میدے پہ ہے دیجیسٹف سسٹم پہ ہے اگر ہم شروع کریں مو سے تو یہ مو میں آپ کی اگر گم انفلمیشن ہے اگر آپ کو دانتوں میں درد ہے یا ویسے اورل آپ کا اگر سمیل اچھی نہیں آ رہی مو سے اور اگر آپ تھوڑی سے سونف کو چباتے ہیں تو اس سے ایک دم سے آپ کا مو فریش ہو جاتا ہے اور یہ ایز اینٹی سیپٹک بھی کام کرتا ہے آپ کی انفلمیشن آپ کے ٹوٹھ اگر آپ کو پین ہے دانتوں میں تو اس کو بھی ریلیف کرنے میں ہلپ کرتا ہے پھر آپ اگر میدے پہ آ جائیں تو اگر میدے میں تضابیت کیا ایشو ہو یا میدے میں سوجن کا ایشو ہو یا آپ کو اگر گیسی بہت زیادہ بلوٹنگ ہو رہی ہو پیٹ ٹائٹ ہو اس طرح کے مسئلے ہو حازمے کے مسئلے ہو تو اس میں اس کا بہت میجر رول ہے جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو آپ سانف کو اگر آپ لیٹسے چبا کے لے لیتے ہیں یا کھانے کے ذریعے یا پانی بنا کے لے لیتے ہیں تو انسٹنٹ اس کا ریلیف ملتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا وہ اگر آپ کو گلہ خراب ہے آپ کا یا سینے میں کنجیشن ہے یا اسی طرح کیا اگر سانس لینے میں پرابلمز ہیں آپ کو تو اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سکن ہے اس میں اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے فیس پہ یا اوورال آپ کی سکن جو ہے نا وہ ڈرائے ہے یا رف ہے یا ڈل ہے تو اس کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ خواتین میں جو کہ دودھ پلاتی ہیں بچوں کو ان کا ملک پروڈکشن جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو منتری مہواری کے سائیکلز ہوتی ہیں اس میں جو آپ کو کریمپنگ یا پین ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ ریلیف دیتا ہے آپ کو کافی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بلڈ پریشر اگر آپ کو ایشو ہے تو بلڈ پریشر کو لور کرنے میں یہ ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے اندر انٹی آکسیڈن پروپٹیز ہیں تو اگر آپ کے جسم میں سٹریس کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے اگر انٹی آکسیڈیٹیو سٹریس اکٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کینسر یا بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو یہ ان کو ریلیف کرنے میں ہلپ کرتا ہے بہت سین انٹی آکسیڈن اور اگر آپ کو اوورال جوائنٹ پین ہے انفرمیشن ہے تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے اچھا صوف کو کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو ہم ویسے ہی چپا سکتے ہیں نا چیو کر سکتے ہیں ادر دین دس کیا وہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے گرم پانی کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا سب سے جو کومن یوز ہے وہ کاؤو کے ذریعے آپ صوف کو ایک چمچ صوف کو پانی میں ڈالیں اس کو بوائل کریں اس کا نا آئل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے اس کو پیئیں تو ایک تو وہ طریق ہے ایز ای چائے پھر اسی چائے کو آپ تھنڈا کر دیں اور ویسے ایز ای ٹونک ایز ای ڈرنک پی لیں پورے دن میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو پیس کے پاودر فارم میں سیلڈ پر گارنشنگ کر لیں یا اس کو کھانے میں کک کر لیں ایز ای فارم آف مسالے تو یہ سارے طریقی ہیں اس کو لیں اچھا اس کے ساتھ سوف والا پانی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بزن کم کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ حازمے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سوف کے پانی کیا فائدہ ہیں دیکھیں سوف کا پانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسٹنٹ آپ کی میہدے میں جائے گا اور اگر آپ کو جو بھی میہدے کی ایشیوز ہیں ان میں ریلیف مل جائے گا دے میں تضابیت ہے اگر آپ کو سوجن ہے گیس بہت زیادہ کٹھی ہو رہی ہے آپ کا جسے گھرڈ کہتے ہیں ریفلکس ہو رہے ہیں آپ کا جو ایسیڈ ہے وہ موہ میں آ رہا ہے اس تاکہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں ریلیف مل جائے گا انسٹنٹی آپ کی جو اورل ہیلتھ ہے موہ میں اگر آپ کی انفلمیشن ہے یا سمیل کا ایشیو ہے تو یہ انسٹنٹ فرق تو یہ پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے میں نے آپ کو فوائد بتایا ہے یہ سب اس کے فائد ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اس سب کے ساتھ ساتھ ہم صوف کو آپ نے بتا دیا کن کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں کیا روزانہ صوف کا استعمال کیا جا سکتا ہے جی میں تو بہت سٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ کسی نہ کسی فارم میں اس طرح ہے کہ اگر تو دیکھیں آپ کو یہ جتنے میں نے ایشیوز بتائی ہیں اگر تو یہ سارے ایشیوز ہیں یا میجر ایشیوز ہیں پھر تو میں کہوں گا کہ اس کا پانی بنا لیں ایک لٹر پانی لیں اس میں تقریباً آدھا کپ میجرنگ کپ ہوتے ہیں ایٹ آونس کا آدھا کپ ہوتے ہیں فور آونس فور آونس سوف اس میں ڈالیں اس کو بوائل کریں جب پانی آدھا ہو جائے مطلب ایک سے آدھا لٹر ہو جائے پھر اس کو جو آپ تھنڈا کریں اور اس کو پھر آپ چھان کے ایک بوتل میں جو ہے نا آپ ٹونک اس کو پینے کے لئے یوز کریں تو آؤٹ دے دے تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں اگر تو آپ کو زیادہ ایشیو نہیں ہے تو آپ اس کی چائے بنا کے ایک ٹائم بھی پی لیں یا اس کو چبا کے کھا لیں یا کسی سیلٹ میں ڈال لیں سب سے زیادہ فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے میرے خلال میں چبانے سے ہوتا ہے ڈیریکٹلی آپ کے اندر جو ہے اس کا جوس جا رہا ہوتا ہے یہ اکی بات بلکل صحیح ہے لیکن یہ ہر بندہ کر نہیں پاتا کچھ لوگوں کو مطلب کہ وہ چبانے سے ذرا نہیں وہ کمفٹیبل ہوتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیریکٹ چبائیں کیونکہ اس میں آپ کو پوری کا پورا دانہ موہ میں جا رہا ہے اس کا فائبر اس کی پوری نیوٹرنٹس جب آپ چائے بنائیں گے یا آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے ظاہر ہے اس میں وہ پورا پورا تو نہیں جاتا اس میں کچھ نہ کچھ رہا جاتا اس کا چلکا تو آبیسلی ہنڈر پرسنٹ فائدہ تو چبانے نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پیس کے سیلڈ پر جیسے سلاعت کے اوپر ڈال لیا یا اپنے کھانے میں مکس کر لیا سارے میں مکس کر لیا اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوف جو ہے وہ نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیا واقعی سے نظر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے ہاں جی نظر پر اس کا کوئی میجر رول نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ اس میں بہت سارے ویٹمنز اور منرلز ہیں تو اس کا ایک مائنر رول کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو نظر ہے یا اوورال آپ کی جو آئی ہیلتھ ہے اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو انفرمیشن نہ ہو اور نظر بھی آپ کی بہتر ہو اس میں تھوڑا بہت رول ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر اپراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے صوف کے فوائد پر ہم بات کرے تھے